السلام علیکم ویلکم ٹو بائی یوٹیپ چینل امید ہے سب دوست احریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں پیارے دوستو ابھی ٹائم ہے بارہ بجے کا اور میرے دو کزن آئے ہوئے اور ساتھ میں ایک دوست آیا ہوئے تو ہمارا پروگرام آج کا بنا ہے دیوی گلی جانے کا سوچا کہ چلو وہاں پہ جا کے تھوڑی انجوئی کرتے ہیں تو پہلے میں آپ کو دکھا دو میرے ساتھ کون کون جا رہا ہے یہ میرے دوستیں اور ہم جا رہے ہیں آج بائیک پہ ایک بائیک میرے پیچھے کھڑا ہے ایک وہ سامنے کھڑا ہے وہ سامنے کھڑا ہے اور آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ ہم برف دیکھنے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں دوستو اس کے بعد کا وقت ہمارا کیسا جائے گا تو جی ہم صلاح کر رہے ہیں کہ ہم نے کون سے راستے سے جانا ہے بات تو طے ہو گئی ہے لیکن ہم نے پہلے پیٹرول ڈلوانا ہے جاؤ یا رہزیب بائیک لے کے ہو اپنا دو بائیک ہیں ہم چار لڑکیں ایک بائیک پہ دو دو کر کے آ جائیں گے آرام سے لو جی بائیک سٹارٹ ہو گئے ہیں میں بیٹھ رہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے گھر کے پاس ایک پیٹرول پامپ کی نوزل ہے پیٹرول ملتے ہیں سب سے پہلے ہم نے وہاں جا کے پیٹرول ڈلوانا ہے یہ نفال بائیک کا بائیک ہے اس میں پیٹرول ڈلوانا ہے کاش یہ سامنے جو آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ والی یہاں سے روڑ گزرتی ہم نے اس کے پیچھے جانا ہے یہ دیوگلی کی دوڑ ہے اور یہ گاڑی بھی دیوگلی جا رہی ہے ہم نے بھی اسی کے پیچھے جانا ہے اوپر والی روڈ پہ یہ جو گاڑی جا رہی ہے ہم نے بھی اسی کے پیچھے جانا ہے لیکن ہم رکے ہوئے کیونکہ ہمارے ساتھ جو لڑکے تھے اکاش اور انپال اور پیچھے رہے گئے ساتھ اور دو لڑکے تھے یہ دیکھیں ہم کتنا اوپر آ چکے ہیں وہ دیکھیں نیچے والی سڑک اور ہم بہت اوپر آ چکے ہیں ہم نے اس سے بھی کافی اوپر جانا ہے اس کے یہ جو پوریف ہے اس کے برابر اوپر جانا ہے یہاں پر یہ سامنے اس سے بھی پیچھے دیکھیں ہم کتنا اوپر آ چکے ہیں یہ دیکھیں وہ میرا شہر ہے اس جگہ پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ سارا ہم اوپر چڑ گئے ہیں اوپر بہت اوپر آ چکے ہیں اور یہ آپ کو جو برف نظر آ رہی ہے یہ جمہ کشمیر سے بھی پیچھے ہے یہاں پر ہر موسم برف ہوتی ہے پورا سال تو جی ہم اوپر جا رہے ہیں اسٹا اسٹا مشکل سڑک ہے یہ گاڑی بھی ہمارے ساتھ ساتھی آ رہی ہے یہ دیکھیں کافی اوپر تاکہ ایک ساتھ آئے ہیں دوستو ہم دیویگلی کی شروعات میں پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں اوپر کا نظارہ اسے طرح آئے ہیں اور ہم وہاں سے آئے ہیں وہے نیچے se یہ جا جہاں سے ہم نے پیٹرول ڈوسٹیا تھا یہاں سے ہم نے پیٹرول ڈلوائی تھا taps یہاں سے ہم نے پیٹرول ڈالوائی تھی ہم اس پر اوپر آئے ہیں دیکھیں وہی جو میں ہماری گاؤں ہے یہ سامنے کے گئے ج confident Undergart یہ سامنے کے جو جی دیمانے میں چکے اور ابھی ہم جہاں پر کھڑے ہیں اس جگہ کا نام دیویگلی پٹی ہے پٹی کہتے ہیں اس گاؤں کو اس جگہ کبھی اس گاؤں کبھی بہت ہی پیارا نظارہ ہے ہم نے تھوڑا آگے جانا ہے یہ دیکھیں دیویگلی کا سرکاری سکول ہے تو چلیے دوستو چلتے ہیں آگے لینجی بھائی کے پھر سے سٹارٹ کر لیے اب یہاں سے آگے کی طرف چلتے ہیں لینجی ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں آگے پکی سڑک جاتی ہے اس طرف کچھی اگر ہم نے گرانڈ کے اوپر جانا ہے تو اس کچھی سے جائیں گے تو ہم نے یہی سوچا کہ کچھی سے جلتے ہیں کیونکہ ہم نے گرانڈ کے اوپر جانا ہے اگر ہم پکی سڑک سے بھی جاتے تو تب بھی گرانڈ میں پہنچ جاتے مگر میرے لیے یہ ایزی ہے اس لیے یہاں سے جا رہے ہیں اس لیے کہ یہاں سے اگر ہم گئے تو بالکل گرانڈ کے اوپر بائک جا سکے گا حالانکہ یہ بھی بہت مشکل ہے کچھی سڑک اوپر سے کیچڑ ہے جگہ جگہ پر برف اور کھڑے ہیں یہاں پر بائک پر ہم دونوں بیٹھے ہوں اور بائک باہر باہر سلیپ کر رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ کیچڑ ہے یہ دیکھیں جی کافی مشکل سے اوپر بائک ہم لے کے آ رہے ہیں یہ دیکھیں بس پہنچنے لگیں لے جی ہم بالکل قریب ہیں اس گرانڈ کے لیکن ہم نے تو ابھی اس کے اوپر جانا ہے جی برف جہاں پر پڑی ہوگی وہاں پر ایک بائک ہم نے یہاں پر ہی کھڑا کیا اور میں اور حسیب آگے تک آگے ہیں باقی دونوں کو بولا کہ آپ پیر دلاؤ یہ دیکھیں جی تھوڑی تھوڑی برف رہتی ہے ہم تھوڑا سا نہ لیٹ آئے ہیں اگر ہم ایک یا دو دن پہلے آئے ہوتے تو برف زیادہ ہوتی اصل میں پہلے دوپ نہیں تھی آج اچھی دوپ نکلی ہے اور دوسری بات کے موقع لگنے کی بات ہے آج موقع لگ گیا دیکھیں جی ساری جگہ گلی ہے میں بیٹھنے چاہا رہا تھا لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ پانی نہ ہو میں نے اکاش بھائی کو بیجے پتھر لانے کے لیے وہ دیکھیں کافی دور سے آ رہا ہے اکاش بھائی میں زوم کر کے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں جی اکاش بھائی پتھر اٹھا کے لیے کہ یہ آ رہا ہے بہت دور پتھر پڑا ہوا تھا سکا ہوا پتھر بھی کاش بھائی چکے لیکن اس پہ بیٹھا نہیں جا رہا کیونکہ آس پاس پڑا پڑی ہے پانفال بھائی ایک بندے سے چیئے لے کے آگے سامنے ہوتل ہے اس ہوتل سے ہمارے پاس ہاں جی چیئر مل گئی ہے مجھے اب یہاں پر اس چیئر پر بیٹھ کے اس جگہ کا مسائل لیتے ہیں انجوئی کرتے ہیں اس جگہ کا میں ہوں مختوم اخوان اور میرے ساتھ ہیں پیارے بھائی دشان نواز جو کہ ہم آئے ہوئے ہیں دیوی گلی کے گرانڈ میں جی پہنچ چکے ہیں اس گرانڈ کے اوپر اور بہت ہی تھنڈی تھنڈی اور میٹھی میٹھی ہوا چاہ رہی ہے بڑا مزہ آ رہا ہے یہ دیکھیں اس جگہ پہ ہم نے آنا تھا یہ ہے وہ جگہ یہ تو ویسے بہت بڑا گرانڈ ہے اس جگہ کا نام دیوی گلی اور خاص اس کو تنی گرانڈ کہتے ہیں تنی گرانڈ یہ بہت بڑا گرانڈ ہے اور اس کے پیچھے یہ ایک کالج ہے یہ دیکھیں گورمنٹ کا کالج ہے اور اس کے بعد جی وہ سامنے ہوتل ہے یہ ہوتل ہے یہ نیچے دکان ہے اور یہ دیکھیں برف کچھ کچھ رہتی ہے اور جہاں پر دوپ نہیں لگتی وہاں پر برف ہے وہ دیکھیں یہاں پر دوپ سے ہی نہیں لگتی اس لئے برف یہاں پر ہے یہ پیچھے سے سڑک ہے ہم اس طرف سے آئیں وہاں سامنے سے وہاں سے کچھی روڈ انٹر ہوتی ہے اور ہم ادھر سے ادھر بائک لے کے آئے گئی یہاں پر یہ کاش پہ نیچے گئے ہیں میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں برف کے ساتھ ماروں گا یہ دیکھو یہ دیکھو برف مار رہا ہے مجھے میں نے بھی کہا ٹھیک ہے مجھے بارہ کون سا برف کے ساتھ مجھے لگے گی کافی انجوئے کر رہے ہیں مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے آج میں اور حسیب اس جگہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اتنی ہی دیر میں میرے کزن نے برف کا گولہ میرے سر پر آکے مار دیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت مستیاں کر رہے ہیں بہت مزہ آ رہے ہیں اکاش میرے ساتھ کہہ رہا تھا اس کے بعد حسیب کو بھی جوش آگیا دیکھ کر اس نے کہا کہ ہم دونوں کھیلتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دونوں کھیلو میں بیٹھ کر آپ کی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ دیکھیں کافی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں برف کے گولوں کے ساتھ اور اس کے بعد ہی میں نے انفال بھائی کو موائل دیا اور خود میں بیٹھا رہا اس کے بعد میں بھی چھپ گیا یہ نو کہ کھیلتی کھیلتی مجھے مارنا شروع ہو جائے میں نے کہا یار آپ آپس میں کھیلو یہ نو کہ دونوں مجھے مارنا شروع ہو جاؤ اور یہ ہے جی وہ سڑک جس سڑک کے بارے میں کہہ رہا تھا یہ ہی وہ سڑک ہے جس سڑک سے ہم آئے یہ دیکھیں گرانڈ کے ساتھ ہی جوڑی ہے جب برپ کے ساتھ ہاتھ تھنڈے ہوئے تو ہم نے ٹک ٹک پیڈیو بنانا شروع کر دی تو دوستہ اس جگہ میں بہت سردی ہے ہمارے پاؤں بھی ٹھنڈے ہو چکے ہیں تو ہم بھی یہاں سے اب نکلنے لگے ہیں پہلے ہم دوسرے راستے سے آئے تھے اب ہم نے اس راستے سے جانا ہے یہ اس والے راستے سے پیچھے مارے کچھی روڑ ہے گرانڈ ہے اس کے پیچھے کچھی روڑ ہے کچھی روڑ سے پھر واپس نیچے اس پکی روڑ بھی آئیں گے اکاش بھائی اگر انفال بھائی کہہ رہے ہیں کہ تھنڈا ہو گیا ہمیں تھوڑا سائٹ پہ ہو جو یہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں جی میرے پاؤں گلے ہو چکے تو چلو یہاں سے میں نے کہا ٹھیک آپ چلتے ہیں ویسے بھی دوپ اترنے والی یہ سورج اترنے لگے یہ دیکھیں آخری کرنے لگ رہی ہیں ہم جی گرانڈ کے اس کونے سے اٹھ کر ہم دوسرے کونے پہ آگئے یہ دیکھیں کافی پیچھے کی طرف آگئے کیونکہ یہاں پر دوپ لگ رہی ہے اور وہ دیکھیں جی سامنے سے گھڑی جا رہی ہے ہم نے بھی اسی راستے سے جانا ہے جس راستے سے گھڑی جا رہی ہے پہلے ہم اس جگہ میں تھوڑی ویڈیو بنا لیں ہم نے ویڈیو بغیرہ بھی بنا لی ہیں بس اب لڑکی کہہ رہے ہیں ہوتل سے چائے پینی ہے پھر جی واپس جانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے یار آج دوستو بتاؤ کہ آپ کو کیسا لگا یہاں پر آکے بہت مزیدار جگہ ہے بہت مزیدار جگہ ہے بہت مزیدار جگہ ہے انفال بھائی آپ زیادہ ٹھنڈے تو نہیں ہوئے آپ کہہ رہے تھے پہنڈ ٹھنڈے ہوگے حسیب بھائی آپ ماشاءاللہ محسن کا بیوہ تو بہت اچھا ہے مزیدار جگہ ہے لیکن بہت ہی سردی ہوگئی ہے سردی میں تو مشکل ہوگی ہے بہت مزیدار جگہ ہے بہت اچھا لگا یہاں پر آنے کا انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی یہاں پر آئیں گے انشاءاللہ گریمیوں میں ضرور آئیں گے یہاں پر گریمیوں میں یہاں پر ہریالی وغیرہ ہوتی ہے بہت اچھا لگے گا چلو جی یہ جی ہم آگئے اس ہوتل پر ڈیپنگلی کا ہوتل ہے آگئے اس ہوتل میں یہ چیر لگی ہوئی ہے حسیب بیٹھ چکا ہے اب جی میں نے بیٹھنے اس کے بعد چائے پینی ہے تو پھر انشاءاللہ گر کی طرف دیکھیں یہاں سے ہوکے اس گرون کا نظارہ چائے منگوائی بھی چائے بھی آ چکی ہے جی یہ دیکھیں جی سورج بھی گروہ ہونے لگے تو اسی ویڈیو بنانی ہے ہم نے اس کے بعد جو آنا جانا ہے لڑکے یہ ایک کزن ہے تو دوست ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹوک ویڈیو بنانی ہے اس جگہ کے تو میں نے کہا ٹھیک ہے چائے تو ہم نے پی لیا ہے بس حسیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو کال کرنی ہے کال کرنے کے بعد جی میں ایزی ہو جاؤں گا پھر بائیک سٹار کر کے چلتے ہیں بائیک پر بیٹھ چکے ہیں جی بائیک دوسرے راستے سے اتار دیا تھا اور پیچھے سے لڑکوں نے شوڑ ڈال دیا کہ گر جاؤ گی یہاں سے بائیک بار بار کیچر میں پاس جاتا ہے میرے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی لائک اور پیارے سکو میرے جا کر چین کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا حیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی